اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی حیاتِ مبارکہ ہمارے سامنے ہیں کہ جب طائف کا سفر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خون میں نہانا پڑا مدینہ ہے مکہ ہے کعبے کا سہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں بارک پرون کی اجڑی ڈالی گئی اہد کا میدان ہے دندانِ مبارک شہید ہوتے ہیں خندق خودی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک نئی دو دو پتر ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسلام کی تاریخ اگر تم متعلق کرو گے تو ہم کوئی ایسے واقعات ملیں گے جس سے ہمارے ہنسلے پس نہیں ہوتے بلکہ ہنسلے بلند ہوتے ہیں ان واقعات کو پڑھنے کے بعد عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اضافہ ہوتا ہے